گوڈ ماننگ ٹو آل کلاس سیونت اے اور بی کے بچے آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھر پر سرکشیت ہوں گے خیریت سے ہوں گے گھر پر ہی رہیے ادھر دور آنے جانے کی آپ کوشش نہ کریں کیونکہ یو ٹو اگزام جو ہے ہمارا اٹھائیس تاریخ سے شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو ان کو آپ پڑھتے رہیں گے اگزام کی تیاری بھی کرتے رہیے اور اچھی طرح سے اگزام بھی دیتے رہیے گھر پر ہی رہیے ہم آپ کو پڑھا رہے تھے قویتہ آٹھ نیتی کے دوہوں میں قبیر دازجی کے بارے میں رحم دازجی کے بارے میں اور اب ہم آپ کو پڑھائیں گے پیج نمبر سکسٹی تری پر ہے تلسی دازجی کے بارے میں انہوں نے کس پرکار کے شبدوں کا سہارا لیا اور ان شبدوں سے منشی کے لیے کن چیزوں کے بارے میں انہوں نے ورننگ کیا افغت کرایا ہے تو تلسی دازجی کے بارے میں ہم آپ کو بتا دے کہ تلسی دازجی کا جنم کے بارے میں ویدوانوں میں بہت مد بھیدے ان میں اختلاف آتے کوئی کہتا کہ چودہ سو ستانوے میں ان کا جنم ہوا کوئی کہتا ہے پندرہ سو گیارہ میں کوئی پندرہ سو بتیس میں اور ان کا جنم جو ہے راجہ پور اتر پردیش میں ہوا تھا تلسی دازجی ایک رام بھکت تھا سما سدارک تھے انہوں نے رامائن جو سیریل جو ٹی وی پہ ابھی چل رہا ہے ہے نا رامائن جو ہندو دھرم کی جو دھارمک گرند ہے ان کے رچنہ کی ہے جس کو اچھے طرح سے انہوں نے شبد دیا ہے بنایا ہے رام چرد مانس گرند کی انہوں نے رچنہ کی ہے تو اب ہم تلسی دازجی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس پرکار سے ان دہوں کی رچنہ کی ہے یہاں دیکھئے تلسی میٹھے وچن تے سکھ اوبجت چہوں اور وسی کرن ایک منت رہے پریہر وچن کٹھور تلسی پاوس کے سمیں دھری کوکلن مون اب تو دادر بول ہی ہمیں پوچھی کون آوت ہی ہرشے نہیں نینن نہیں سنے تلسی تہا نہ جائیے کنچن برسے میں کچھ اس پرکار سے انہوں نے ان شبتوں کو بنایا ہے اب ان کی جو ارث ہیں ہم نے ان کو دائری پہ لکھا ہے آپ آپ کو سمجھاتے ہیں ایک بار پھر دیکھئے تلسی میٹھے وچن تے سکھ اوبجت چہوں اور وسی کرن ایک منت رہے پریہرو وچن کٹھور تلسی پاوس کے سمیں دھری کوکلن مون اب تو دادر بول ہی ہمیں پوچھی کون آوت ہی ہرشے نہیں نینن نہیں سنے تلسی تہا نہ جائیے کنچن برسے میں ہے اب یہ اس کے جو ارث جو ہے وہ ہم نے آپ کو یہاں پر دائری پہ لکھا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں ادھر دیکھئے یہاں لکھا ہے دیکھئے ٹھیک ہے نا بھاگ تین میں ہے پیج نمبر 63 پر ہے تو جو پہلی پنگتی دی جیسے ہم نے پڑھا ہے تلسی میٹھے تے وچن اس کے ارث میں تلسی میٹھے وچن تے سکھ اوبجت چہوں اور وسی کرن ایک منت رہے پریہرو وچن کٹھور ان پنگتیوں میں تلسیدہ جی کہتے ہیں کہ میٹھے وانی بولنے سے میٹھا ویوہار رکھنے سے چاروں اور سکھ اور شانتی کا پرکاش فیلتا ہے میٹھے وانی سے ہی ہم ہر کسی کو بھی سمبوہیت اپنی اور اٹریکٹ کر سکتے ہیں اس لئے منش کو کٹھور اور تیکھی وانی کو تیاغ کر میٹھے وانی کو اپنانا چاہیے اچھا ویوہار کرنا چاہیے سبھی کے ساتھ دوسری پنگتی میں تلسیدہ جی کہتے ہیں کہ بارش کے موسم میں مینڈکوں کے ٹرانے کی آواز اتنی ادھک ہو جاتی ہے برسات میں مینڈک جو ہتے ہیں اتنے ٹراتے ہیں ان کی آوازیں بہت تیز آپ دیکھو گا جب بارش کا موسم ہوتا ہے اس میں مینڈک وغیرہ اتنے زور زور سے ٹراتے ہیں ان کی چلانے کی آواز اتنی ادھک ہو جاتی ہے کہ کوئل کی میٹھی بولی کوئل کی جو میٹھی بانی ہے ان مینکوں کے ٹرانے کی شور سے ادھک ٹرانے کی آوازوں میں اس شور میں وہ کوئل کی آواز دب جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھئے جو تیسری پنگتی میں تلسیدہ جی کہتے ہیں تلسیدہ جی کہتے ہیں کہ جہاں لوگوں کی آنکھوں میں آپ کے لئے پریم تلسیدہ جی کہتے ہیں جہاں کہیں اگر آپ سماج میں جاتے ہو کہیں پر آپ بیٹھتے ہو کہیں پر کسی کے بارے میں آپ ورنن کر رہے ہو کسی مہاپروش کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہو تو اس میٹنگ میں یعنی کہ ان مجلسوں میں یا اس سماج میں اگر آپ کے لئے لوگوں کے آنکھوں میں پریم یا سنے یا آدھر یا ستکار نہیں ہو وہاں کبھی بھی آپ کو جانا نہیں چاہیے اس جگہ آپ کو جانا نہیں ہے جہاں لوگوں میں آپ کے لئے پریم ستکار آدھر کی بھاونہ نہ ہو چاہے وہاں دھن کی بارش ہی کیوں نہیں ہو رہی ہو چاہے وہاں پر آپ کو پیسہ بہت عدد دیا جا رہا ہو روپیہ آپ کے لئے بہت خرچ کیا جا رہا ہو ٹھیک ہے نا کہنے کرتا ہوا ان جگہوں پر ہمیں جانا نہیں ہے اس سماج میں ان لوگوں کی بیش ہمیں نہیں بیٹھنا ہے جہاں لوگوں میں لوگوں کے لئے ہی آنکھوں میں پریم اور ستکار آدھر کی بھاونہ نہ ہو چاہے وہاں پر کسی بھی پرکار سے کوئی ایش و آرام کی چیزیں یا وہاں پر بہت ہی روپیہ پیسہ کی بارش ہی کیوں نہ ہو رہی ہو ہمیں وہاں پر ہرگیز ہی ہرگیز نہیں جانا چاہیے اگر چلے بھی گئے کوئی منشی تو وہاں سے اٹھ کر کہیں اور آپ کو چلا جانا چاہیے تو اس پرکار کے کچھ شبدوں کا ورنن جو ہے ایسے شبدوں کو لے کر کمیرداز جی نے سماج میں رہنے والے مہاپروشوں کے بارے میں کہا ہے تو ان کو آپ پڑھتے رہیں گے سمجھتے رہنے والے